مچھا سر یہ جو ریوائز نیشنل ایکشن پلان تھا اس کا جو پوائنٹ نمبر چھے ہے وہ بھی یہی کہہ رہا تھا جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ جو فالو اپ آف کاؤنٹر ٹیریرزم کیسیز ان کوٹسو کنکلوزیو انڈ دیکھنا ہر سطح پہ یعنی عدالتیں جو ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کام کیوں نہیں کرتے دن رات کام کرنا چاہیے دن رات کام کر کے جن جو لوگ جو لوگ ایسے ہیں جن پر جرم ثابت ہو جائے ان کو سزا دیں جو ویسے پکڑے گئے ہیں بیچارے ان کو رہا کریں معاملہ ختم کریں اور آگے بڑھیں بلکل اچھا سر اب یہ ایک اور بات جو اس پریس کانفرنس میں کی وہ یہ کی کیونکہ ہمیں یاد ہے جب یہ معاملہ ہوا تھا عظم استحکام کا تو سیکیورٹی حکام سے آپ کی بھی ملاقاتیں ہوئیں لیکن آج وہ گئے ہیں کہ جی ایک مضبوط لوگی ہے یا لوگیز ہیں جو چاہتی نہیں ہے کہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہو ذرا سن لیں ذرا انہوں نے کیا اس بارے میں کہا دکھائیے جی احمد شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے سر بائیس جون سے معاملہ چل رہا تھا تو یہ بھی سوال ہے کہ پہلے پریس کانفرنس کی نہیں ہوئی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپریشن جو کرنا ہے کیا عظم استحکام آپریشن وہ گہرے نہیں ہیں آپریشن نہیں ہے یہ بات سر وہ گنڈا پورزہ مسلسل کہہ رہے تھے دہشت دردوں اور کرمنل مافیا کے درمیان تعلق کو برک کرنا ہے گٹ جوڑ جو ہے اور دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے دیکھئے آئی ایس پی آر کو اگر ہم یعنی وزارت دفعہ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ مختلف سیاسی رہنماؤں کو جماعتوں کو بریف کر دیں اس معاملے میں اس میں کیا مذاقع ہے اگر براہ راست ان کو بریف کر دیا جائے اور تمام سیاسی رہنماؤں کو بلا کے ان سے تباہت باہت خیال کر لیے جائے جس طرح یہ جنللسٹ ہے نا بیٹھے وہ میڈیا کے لوگ اس طرح وہ بھی آجائے وہ بھی کچھ نے کوٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں چاروں وزراء اعلیٰ تو موجود تھے وہاں پہ پھر کنفیوجن کیوں پھنا رہے تھے منا مطلب ہے ان کو جو اسمبلی ہے پارلیمنٹ میں جا کے اس کو بریف کر دیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی ان کیمرہ کوئی بریفنگ دے دیں ان کیمرہ دے دیں کیمرے کے سامنے دیں دیں تاکہ آج بھی تو دی یہ غلط فہمی ہے دور کر دیکھیں نا اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے سیکورٹی فورسز نے اس سال اب تک بائیس ہزار چار سو نو چودہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیے ہیں روزانہ ایک سو بارہ تین سو اٹھانوے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے روزانہ ایک سو بارہ سے دہائید آپریشن کیے ہیں آپ بتائیے انتہائی مطلوب اکتیس دہشت گردوں کی علاقتیں ہوئی ہیں اور ایک سو سینتی افسر جوان اور جو ہے انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے بلکل آپ مجھے بتائیں ہم جو اتمنان سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ہم اور امن اور چین کی بانسلی بجا رہے ہیں اس لیے بجا رہے ہیں نا کہ ہماری مصلہ افواج جو ہیں وہ چوکس ہیں بلکل اور وہ ہماری حفاظت کر رہی ہیں تو ہم اس کو ہنسی مذاق پہ کیسے ٹال سکتے ہیں اور اپنی افواج جو ہیں ان کے بارے میں کیسے پدگوان ہو سکتے ہیں تو ہمیں یہ اور آج دیکھئے ان کی پریس کانفرنس ہوئی اس کے فوراں بعد پھر ہمارے گوھر صاحب ویچنر گوھر صاحب اور امر عیوب صاحب اور اسد کیسر صاحب ان پر بھی سار آتے ہیں ان کا ردعمل بھی دکھاتے ہیں انہوں نے بھی اپنا جواب دیا انہوں نے تو کہا کہ بھئی حکومت لنبہ دار ہے پھر یہ کہہ رہے ہیں ہمارے شریف چودی صاحب کہ ہم ہر گھنٹے میں چار سے پانچ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کر رہے ہیں اور خیبر پختونقہ میں سی ٹی ڈی کے پانچ سو سینٹیس فیلڈ آپریٹر ہیں اور دو ہزار چولدہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ مدارس کو ریگلرائز کرنا ہے اور پچاس فیصد زیادہ مدارس کا یہ پتہ ہی نہیں کہ انہیں کون چلا رہا ہے سولہ ہزار تو ریجسٹرڈ ہیں اور اب بھی پچاس فیصد مدارس ریجسٹرڈ نہیں ہیں بتیس سے پینتیس ہزار ہیں ٹوٹل اب آپ مجھے بتائیں تو انٹی ٹیررسٹ کوٹ بنائے گئے ہیں تیرہ جو ہیں وہ کے پی میں ہیں اور نو بلوچستان میں ہیں انہوں نے کہا نون کسٹم پیٹ گاڑیاں پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں اور نون کسٹم پیٹ گاڑیوں سے کروڑوں عربوں کا کاروبار ہو رہا ہے یہ گاڑیاں دہشتگرد آپریٹ کرتے ہیں افغان شہری جو ہیں دیگر ممالک میں ویزے پر جاتے ہیں ہمارے یہاں کیوں کہتے ہیں ہم ویزے کا بغیر آئیں گے میرا مطلب ہے ہمارے یہاں کیوں ہیں ہمارے ہاں تاریخی پس منظر ہے ہمارے ہاں قبائل آپس میں کٹے ہوئے ہیں یعنی اس طرح ڈیورڈ لائن جو ہے اس نے خاندانوں کو قبیلوں کو کٹ رکھا ہے اس لیے ایک سپیشل ارینجمنٹ چلا آ رہا ہے برسوں سے تو اب اس میں کیا امپرویمنٹ ہو سکتی ہے اس میں ضرور جائزہ لینا چاہیے سر وہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ سپیشل ارینجمنٹ بے شکل لیکن اگر اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے درست ہے وہ غلط ہے مگر سپیشل ارینجمنٹ کی اہمیت سے اکار نہیں ہو سکتا ہم اس کو یہ انڈیا اور پاکستان کا بارڈر نہیں بھیلا سکتے یہ انڈیا اور پاکستان کا بارڈر نہیں ہے یہ ہمیں افغانستان اور پاکستان کا بارڈر ہے جو کہ قبیلے جو ہیں رشتہ دار جو ہیں وہ ایک ادھر بھی موجود ہیں ادھر بھی موجود ہیں پھر سر فوج کیونکہ یہ ہے کہ باقی ملکوں میں تو ان کو جانا ہوتا ہے افغانیوں کو پاسپورٹ پہ جاتے ہیں ہمارے ہاں پھر یہ جو ہے پھر پاکستان تو مختلف ملک ہے دونوں ملکوں کے درمیان ایک تعلق جو ہے وہ صدیوں سے ایک مختلف تعلق ہے نا اسی پس منظر میں آپ کو امپروف کرنا ہے عام دورفت کو بلکہ لیکن ایسے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جرمنی جا رہے ہیں یا امریکہ جا رہے ہیں یورپی یونین یا وہ امریکہ جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے وہ ہم کوئی یعنی دوسرے کسی ملک میں نہیں جا رہے افغانستان اور پاکستان کی ایک سرحد کی خصوصی نویت ہے اہمیت ہے خصوصی معاملہ یہاں ہونا چاہیے لیکن اسے ریگولرائز ضرور کرنا چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں اب بات یہ ہے کہ ہم جو ہم بڑا آسانی سے ان چیزوں کو نظرانداز کرتے تھے جہاں کوئی ابنوں میں ہنگامہ ہوا اور جس طریقے سے وہاں گولی چلی اب وہ اس پہ سیکورٹی فورسز جو ہیں جن کے لوگ شہید ہو گئے جن پہ حملہ ہوا کنٹرونمنٹ پہ اس کے بعد انہی کو ہم نشانہ بنا رہے ہیں اور سوچل میڈیا پر اور ہمارے وہ جو اور تو دیکھئے وہ سینیٹر مشتاق ایمند جماعت ساتھ کی وہ دکھایا ہے سر آج انہوں نے انہوں نے انہوں نے کیا کیا ایک ایرانی بچے کی تصویر وہ لگا کے چلا دی کہ جناب یہ اس میں یعنی خونوں بھون ہوا تب لو لوانتا بچہ اور وہ معلوم ایرانی بچے کی تصویر ہے آپ دیکھئے یہ بھی فیک نیوز یہ پھیلانے والی بات اگر ایسی بڑے بڑے ذمہ دار لوگ بھی اگر غیر ذمہ داری کا مدارک کریں گے یہ ہماری اگر فورسز کے بغیر ہماری فوج کے بغیر ہم بالکل کیا کہوں میں ہم برہنہ ہو جائیں گے ہم دشمن تو سر بے سر و سامان ہو جائیں گے بیٹھا ہوا ایسی چکلہ ہم براہ رات دشمن کی کے نشانے پہ آ جائیں گے اس لیے اس کا خیال کیجئے اور افواج پاکستان کا احترام کیجئے عزت کیجئے اور یہ ایک بات اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی رینما جو ہیں ان کی توقیر بھی ضروری ہے